تو دوستو ریٹو شاویس کے یادوں کے روحانی قصے میں ایک بار پھر آپ سب کا دل سے سواگت ہے یہ ویڈیو میں ایک دن لیٹ بنا رہا ہوں مجھے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنا تھا کل یعنی کہ آٹھ فیبرری کو کیونکہ کل کے دن ہوتا ہے غزل سمرات جگجیت سنگھ کا جنم دن تو کل مجھے بالکل ٹائم نہیں مل پایا اس لیے میں آج اپلوڈ کر رہا ہوں جب غزل سمرات جگجیت سنگھ نے اپنے بیٹے کی یاد میں ایک ایسا گیت گایا جو کی لوگوں کے دلوں پر چھپ گیا چھاپ چھوڑ دی اور اس گیت کا جگجیت ساہب نے ایک بھی روپیہ نہیں لیا تو یہی آج اس ویڈیو میں جانیں گے تو چلتے ہیں کچھ سال پہلے سال 1969 میں ان دنوں میں جگجیت سنگھ اور چترہ ایک بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے لیکن چترہ آلڈیڈی میریٹ تھی ان کے پتی سے ان کے سمبند بہت اچھے نہیں چل رہے تھے رشتہ کافی خراب کنڈیشن تک پہنچ گیا تھا تب جگجیت سنگھ نے چترہ کے ہزمنٹ سے بات کی کہ وہ چترہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تب چترہ کے ہزمنٹ نے ان کو طلاق دیا اور سال 1969 میں جگجیت سنگھ نے ایک مندر میں چترہ سے شادی کر لی یہ شادی صرف تیس روپے میں ہوئی تھی جگجیت سنگھ کے ایک دوست مالا لے آیا اور کچھ دوست ان کے پنڈی جی کو لے آئے کچھ دوستوں نے مٹھائی کا انتظام کیا اور اس طرح سے 1969 میں تیس روپے میں جگجیت سنگھ کی شادی ہو گئی پھر اس کے ایک سال کے بعد 1970 میں جگجیت سنگھ اور چترہ سنگھ کے یہاں ایک بیٹے نے جنم لیا بیٹے کا نام رکھا گیا تھا ویویک اس کے بعد جگجیت سنگھ اور چترہ سنگھ کا یہ غزل گائیکی کا سفر سٹارٹ ہوا وہ غزل گاتے رہے اور بہت سارے شوز بھی کرتے رہے جگجیت سنگھ پاکستان بھی گئے وہاں پر ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی اور وہاں پر ایک فین تو ان کے ہوتل کے روم تک پہنچ گیا تھا اور ان کو ایک گفٹ بھی دیا تھا کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور پاکستان میں آپ کے بہت چاہنے والے ہیں پھر ایسے ہی سفر چلتا رہا اور سال آیا 1981 یہ سال جگجیت سنگھ کے لیے بہت ہی مائنے رکھتا ہے کیونکہ اس سال جگجیت سنگھ کی بہت ساری غزل سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اور اس سے کچھ سال پہلے جگجیت سنگھ اور چترہ سنگھ نے ایک چارٹ بسٹر غزل کی آلبم بھی لانچ کی تھی جس کا نام تھا انفورگیٹیبل اور اس کی ساری ہی غزلیں بہت ہٹ رہی تھی خاص کر کے یہ غزل بات نکلے گی تو بہت دور تلگ جائے گی یہ لوگوں نے بہت پسند کی تھی جگجیت سنگھ اور چترہ سنگھ کی کامیابی کا سفر بہت ہی شاندار طریقے سے چل رہا تھا ہر طرف ان کی گونج تھی جگجیت سنگھ کو غزل سمرات کہا جانے لگا تھا لیکن پھر سال آیا انیس سو نبے اور یہ سال جگجیت سنگھ اور چترہ سنگھ کی زندگی میں ایک توفان لے کر آ گیا ایک کار حادثے میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کے بیٹے ویویک کی جان چلی گئی اور یہ صدمہ بہت بڑا تھا جگجیت سنگھ اور چترہ سنگھ کے لیے ان کا بیٹا محض بیس سال کا تھا جوان بیٹے کی موت نے دونوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور چترہ سنگھ نے اس کے بعد یہ ڈیسائٹ کیا کہ وہ کبھی بھی کوئی غزل ریکارڈ نہیں کریں گی وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی پھر جگجیت سنگھ نے اپنے آپ کو تھوڑا سمحالا اور پھر انیس سو اکیانوے میں ان کی ایک غزل ایلبم آئی لطا منگیش کرجی کے ساتھ نام تھا سجدہ اور یہ غزل ایلبم لوگوں نے بہت پسند کی خود لطا منگیش کرجی بھی جگجیت سنگھ کی غزلوں کو بہت پسند کرتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ وہ خود ان کے کنسلٹ دیکھنے جایا کرتی تھی لیکن جگجیت سنگھ اور چترہ سنگھ اپنے بیٹے کی موت کا غم بھلا نہیں پا رہے تھے پھر سال 1998 میں فلم دشمن میں ایک غزل گانے کا ان کو موقع ملا جس کے بول تھے چٹھی نہ کوئی سندیس کیا جانے کون سے دیس کہاں تم چلے گئے یہ غزل جگجیت صاحب نے بہت ہی دل سے گائی تھی اور اس غزل کو لوگوں نے بہت پسند کیا تھا یہاں تک کہ یہ غزل لوگوں کے دلوں پر ایک چھاپ چھوڑنے میں کامیاب ہوئی تھی جگجیت سنگھ نے اس غزل میں اپنے بیٹی کی پوری یاد اتار دی تھی اور انہوں نے اس گیت کو گانے کا ایک بھی روپیہ نہیں لیا تھا جگجیت سنگھ جی نے قریب 47 فلموں میں گیت گائے اور قریب 6 ٹی وی شوز میں بھی اپنی بیوٹی فل مدھر آواز دی پھر سال 2000 اکٹوبر کو جگجیت سنگھ نے اپنے سارے چاہنے والوں کا دل توڑ دیا وہ اس دنیا سے گزر گئے اور پیچھے چھوڑ گئے اپنی مخملی آواز بیوٹی فل غزلیں گیت اور اپنے بہت سارے چاہنے والوں کا پیار جو کی ہمیشہ ہم سب کے دلوں میں جگجیت سنگھ ایک یاد بن کر زندہ رہیں گے اور بہت سلیلی یادیں ان کی ہیں جو ان کے فین آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں یہی تھا اگر بات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا اس چینل پر نائے ہو تو سبسکرائب بھی کرنا تینکیو ویری مچ آپ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ریٹرو شاویف